میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اللہ کی محفل تو ملائے عانا کی ہے ملائے کیا مقربین کی ہے باران اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا دوبارہ فرمایا احفظ اللہ ترددو امامہ تجاہک اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گیا جب چاہو دعا کرو تو احفظ اللہ ترددو امامہ یا تجاہک اپنے سامنے موجود پاؤ گیا ازا سالتا فسول اللہ اب آگے ابو مرکسی بلد دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کوئی مانگو ایک حدیث میں آتا ہے یعنی حرام نہیں ہے دنیا نہیں قوائد اصول قوانیم کے تحت کسی سے مدد جانا کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے کسی پر دنیا خائم ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ لیکن اوچہ مقام کیا ہے کسی سے سوال مت کرو سوال اللہ یا کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو اللہ سے مانگو کیا بتا اللہ کس کے دل پر ڈال دے اور وہ آکے تمہیں تسمہ پیش کر دے ہوتا ایسا وہ ساپہ ہوتا جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے دل ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آگیا اور اس نے وہ بات پوری کر دیا کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے بابین اجزت چاہتا پھر دیتا ہے کیا بتا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بیگ دے باتا ہے فرشتہ آبتا ہے انسانی شکل میں آبتا ہے آپ کے تقریف کو رفع کر دے آپ کی ضرورت کو پورا کر دے اسی سے مانگو کسی اور سے مانگو یہ ہے توحید کا لبے لباب یوں شکل یہ اسلام کی جڑ چاہے ایمان اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے انفرادی آبال ہو اجتبائی ہو ان سب کی روح روان کیا ہے ایمان دیکھ ایک بات ہوگی ایمان کا خلاصہ لبے لباب کیا ہے ایمان باللہ جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے ایمان بالملائکہ ہے ایمان بالانبیاء ہے ایمان بالرسل ہے ایمان بالکتب ہے ایمان بالقلب ہے لیکن اصل ایمان اس لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں آمدت باللہ کباہ و بیشمائے ہی و صفاتی و قبیلت و جمعی احکامی اقرارم باللسان و تشریفم بالقلب یہ ایمان مجمل ہے اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمدت باللہ و بلائکہ بھی و قدبہ بھی و رسولہ و المجوم العاخر و قدر خیرہ و تشریف باللہ تعالی تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے چاہے انفرادی عمالوں چاہے اجتماعی ان سب کی روح نوہ ایمان اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس اندیس میں آرہا ہے اس کے دو حتقازے عبادت صرف اسی کی استعانت صرف اسے سے اس لئے میں نے صورت فاتحہ کے فسکرہ شروع نہیں کیا یہ عبادت کا جوہر ہے عبادت کا یہاں یہ ایمان کا حاصل عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس استعانت ہی میں سوان بھی آگیا یہ بھی مدد ہے آپ کسی سے کچھ مدد معمالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں کسی کام میں مدد چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں یہ بھی مدد ہے اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو اب وہ سارے الفاظ یاد کر لیے استدعاء استعانت استغاثہ یہ جو غوث عظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے یہ تو شرک ہے استغاثہ اللہ سے دہائی اللہ اس اعتبار سے استمداد استعانت استدعاء استغاثہ یہ سب اللہ سے صرف اللہ سے عبادت صرف اللہ ایا کناہ بلو اور استعانت صرف اللہ سے مانگو صرف اللہ سے مدد تلکرو صرف اللہ سے اوہ جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں بفائدہ پہنچا نہیں پہنچا سب کریں اِلَّا بِشَيْن قَدْ كَدَبَ اللَّهُ لَك وَإِنِيْ جَمَعُ عَلَا أَنْ يَدُرُّوكَ بِشَيْن لَمْ يَدُرُّوكَ اِلَّا بِشَيْن قَدْ كَدَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ اوہ سب ملکر چاہے تمہیں کوئی لقصان پہنچاتے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لئے لیے لیا اب بتائیے خوف کی جڑکڑ جائے ہی یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور خسن دونوں سے مجادرانے والے بات ہیں جو حقیقی مومنیں وہ اللہ کا ولی ہے حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے یہ اولیاء اللہ کو مخلوق نہیں ہے کوئی ان کے سر پر سنگ نہیں ہوتے انسان ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقی مانی میں مومن ان پتوارات سے جو آئی ہم پڑھ رہے ہیں ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے انہوں نے خوف کیسے بات کرو کس سے خوف کرو اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اور اگر کچھ اللہ نے میری لئے لکھ دیا وہ آکر رہے گا کیا ہے میں لاگ گڑ گڑا ہوں اس کے سامنے کہ مجھے چھوڑ دیں اگر اللہ نے اکھا ہوا ہے وہ تو آئے ہو تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑا لیں کاہے کو جمبہ سائی کرنا اس کے سامنے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں میرا خیر ہے ہی نہیں کاہے کو خوشاکت کرو اس کے اور سنیے دیکھو نوجوان کلمیں اٹھا لی گئی ہے مجفت اس صحف اور جو ریجسٹر ہیں صحیفے ان کی سیاہی خوشک ہو چکی ہے یہ ہے وہ اللہ کا علم اس میں ہر شئے لکھتی گئی ہے اس کی کلم اٹھا لیے گئی ہے وہ جیسے آپ کو معلوم امتحان ہوتا تھا تین گھنٹے ختم ہوگئے سٹاپ رائٹنگ بس اب کلم رو جانا چاہیے وہ کلم تو تخدیر کا کاتب جو ہے وہ کلم اس کا اب اٹھا لیا گیا اور جو صحیح سے جن پر یہ لکھا گیا ہے وہ خوشکوئے ہو گئے یہ تو روایت ہے جو امام ترمزی نے جس کو روایت کیا یہ مطلب ان کا ہے جو میں ہم نے پڑھا بھی اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے لیکن یہی روایت اور انہیں راویس سے عبداللہ ابن نے عباس سے رضی اللہ تعالیٰ اور بھی محدثین نے کی ہے اس میں سے ایک اور مطلب یہ ہے وہ یہاں پر امام نبوی نے دے دیا ہے اے فضللہ تجید و امامک یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا وقت و جاہد تھا یہاں امامک ہے امام نبوی کی ہے اپنے سامنے پاہو اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو دل میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو ذکر اللہ کے معنی کیا ہے استعظار اللہ فی القلب یہ ذکر اللہ جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھ رہے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہیں اپنی صلاة اللہ ذکری نماز تعالیٰ کرو میری یاد کے لیے نماز ذریعہ ہے یہ علاقہ بات ہے کہ آپ نے صدرہ رکھتے بھی پڑھنی ہوں شاکی اور یاد آپ کو آئی نہیں آپ تو ایک میکنیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بٹھک کر رہے ہیں اور آپ کے زبان سے کچھ بیا نکل رہا ہے اس کا آپ کے شعور سے دل کی گہرائی سے گرابتہ ہی نہیں وہ ذکر تو نہیں ہوا ہاں نماز فرض تھی ادا ہوگئے آپ کی ایک فرض ادا ہوگئے تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے استعظار اللہ فی القلب ذکر کے معنی ہے استعظار اللہ فی القلب اور دیکھو کوشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کی طرح رجوع کیے رہو گول نہ جاؤ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بادشاہ زفر کے اشعار میں سے بہت زور کا آشیر ہے زفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتما ہی روفا مذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے دیش میں خوف خدا نہ رہی وہ ہے کشادگی کے حالت پر جبکہ تمہارے لیے کشادگی ہے اللہ کی طرف وجود کیے رکھو یہ عارف کا فجد شدہ تو اللہ اپنے توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو تو بڑا آسان کر دے گا تکلیف تو آنی ہے یہ لکھی ہوئی ہے وہ تو آئے گی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت ہو ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے وہ ساتھ دو اتنہ نہیں محسوس کر رہا ہے احساس کا معاملہ ہوگا وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی نہیں سرسید ہی ہوگا تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ شدت کی کبھی کر دے گا وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْدَاكَ لَمْ يَقُنْ لِيُسِبَنْ اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے رہ گئی ہے وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی اب آپ نے کسی برازمت کے لیے درخواست نہیں ہے درخواست نے مانگی گئی ہے اپنی سی بینت کر لی نہیں ملی برازمت اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں رنج میں فلا نے یہ کر دیا فلا نے یہ کر دیا وہ فلا جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تا فلا رشوت دے دی چھوڑو میں اس کو وہ تمہارے لیے نہیں تھی گاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچری پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے خواب خواست آپ شاید سوئے ذرن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو کسی نے نہ رشوت نہیں ہو اور آپ سمجھتے ہوگا رشوت دی ہے اس نے یہ ساری چیز ہے جو ساری صحیحات ان کی جڑکٹ ہے وعلم انما اختعاکا لم یکن لیسیبک وما اصاباکا جو چیز تم پر آگئے لم یکن لیختعاک ہوئی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ آگئے یہ کر لیتا تو ہو جاتا شاید یہ کر لیتا میں نے ٹھیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفت پہنا ہوتی تسلیم و رضا ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی سہی اے اللہ جو تُنہے چاہا مجھے قبول ہے کسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائیں سورة تقابل کی مہا صاحبہ میں مصیبت اللہ بھی اذن اللہ کوئی مصیبت نہیں آتی وگر اللہ کی اذن سے ومین یومن باللہ یاہد قلبہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت کس بات کی تسلیم و رضا سہی دوستان سلامت کے تخندر آزمائی نشبت نصیب دشمن کے شبن حلان کے تیغن اے اللہ تیری طرح سے مجھے قبول ہے اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے بے یدک الخیر تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرح سے آئے سرے تسلیم خم ہے جو مزاجِ یاد میں آئے اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ خلید میں آیا ہے نہ صحابہ میں مصیبت فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنَّبْرَا کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زمین میں زلدل آجانا سلام آجانا کچھ اور زمین کا جھنس جانا یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا کوئی اور تکلیف ہو گئی اچانک معلوم ہوا گئے صاحب جو کینسر ہے اور کینسر بھی اب تھرڈ سٹیج کو پہنک جکا ہے لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم فِي كتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے فِي كتابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَا یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ مجھے ظاہر کریں اس کے نتیجہ کیا نکلنا چاہئے لیکن افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے چھوٹ جائے کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا ارے بھائی میں چھو گیا بڑا موقع تھا اب اس پر افسوس کر رہے ہیں نہیں جو چیز لیکن وَلَا تَخْرَمْ بِمَا کَا جَا اللَّهَ تمہیں دے دے اس پر بِتْرَاؤْو مَتْ وَمَا عَسَابَكَ لَمْ يَكُلِّ يُقِي وَعَلَمْ عَنْ نَسْرَ مَعَ الصَّبْرِ اور جان لو اللہ کی بدد صبر کے ساتھ آگے جو آئے اس کی طرح سے جھیلو زبان پر کلمہ شکوہ و شکایت نہ آیا اللہ سے شکایت نہ آیا تسلیم و رضا جو تیری لگا ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو موانا محمد علی جہور ایک مرتبہ جیل میں گئے ایک بیٹی بیمار کوئی انفوت ہو گئی اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہو گئی جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کوئی بیماری ہو گئی ہے تو خط لکھا اشعار کے شکن کا آخر شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور ہم تو چاہتے ہیں میں بیٹی کہ تجھے شفا ہو جائے اسے منظور نہیں تو پھر ہمیں بات فرج فراخی کھل جانا کسی چیز کا یہ ہے کن کے ساتھ تکلیف کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے ساتھ اللہ نے پارون بنایا ہے دنیا کا اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ملادت میں ماں کو کتنے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آج کل تو فیشن ہو گیا ہے سینے سینے جاؤ آپریشن کراؤ تکلیف سے بل جاؤ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علمے ہوگا وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لاکر ماں کے برابر ملٹایا ہے ساری تکلیف قدر پھر جو راہب اس سے بیسر آتی ہے ان الفرج معل کر و ان معلوس سے یسرہ اس لئے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھیں تھی ان معلوس سے یسر ان معلوس سے یسرہ اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے سختیاں جھنی ہی ہوں گی لقد خلقنا النسان فی قبر ہم نے انسان کو پیتا کیا ہے مشقت کے مشقت تو کرنی پڑے کسی کی جسمانی مشقت زیادہ کسی کی ذہنی مشقت زیادہ مشقت سے چارہ کسی کو نہیں تو یہ ہے ان معلوس سے یسرہ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بلا یاد جدوں کافر اشیب پچھ ہو گئے پھر تشبی مسلح کی کرنا اصاں ظاہر نو رب منی آئے باطن دا اللہ کی کرنا اصاں ظاہر نو رب منی آئے باطن دا اللہ کی کرنا